اے ربی الاول شریف دہ چانے چڑھنا ہے نا تے ساڑے تے فتوے لگنے شروع آیاں دینے سننیاں دے کہ جی تُسی بارہ ربی الاول دہ دینے خوشی منان دے ہو ذرا توجہ کرنی ہے جرد جا کے مسئلے سننے نے کوئی تو انہوں سوال کرے نا کوئی بھی مولوی کرے کو مفتی کرے کو معالم کرے انہوں کو جواب دے ہو تو انہوں جواب ہوندہ ہوئے گا تے تُسی کسے نے جواب دے سکو گے نا گال دہ پتا ہوئے گا مسئلے دہ اے آن دینے جی بارہ ربی الاول شریف تُسی خوشی منان دے ہو اور یقینا خوشی دہ دین ہے اور ہر مسلمان کلمہ گو خوشی منان دا ہے کیونکہ بارہ ربی الاول شریف نو نبی پاک دی ولاد دہ دین ہے حضور دی ولاد دہ دین ہے اعتراض کی کیتا جاندہ ہو دا جواب دیاں گا قرآن میرے سامنے میں کہیں لگا جی بارہ ربی الاول نو نبی پاک دی وفا دے تُسی ویکھو جی سننی بریلوی تُسی خوشی منان دے ہو مٹھیائیاں واند دے ہو چنڈیل آن دے ہو جلوس کر دے ہو تُسی خوشی منان دے ہو حتیٰ کہ بارہ ربی الاول دن نبی پاک دی وفا دے دین ہے اب مسئلہ بڑا توجہ نہ سنے ہو اور بلکل گالے سے طرح میں کہ بارہ ربی الاول نو آپ دی ولاد دے اور بارہ نو ہی آپ دا ویسال ہے آپ دا وفا دے آپ زاری دنیا تو بڑھدہ فرمایا ایک گل ٹھیک ہے لیکن تو انہوں کو آکے کہا جی بارہ نو وفا دے تُسی کیوں خوشی منان دے ہو تو اڑکو کی جواب ہے انہوں نے جواب ہوندہ ہوئے کہا تے دس ہو گئے اے جواب سنو تے توجہ دیں آل ذرا سمات کرے آجے پہلے نمبر تے ایک گل کہ جدوں ایک دن نہیں خوشی بھی ہوئے تے غم بھی ہوئے ایک دن مثلا جی میں بارہ ربی الاول دن ولادہ تے خوشی بھی ہے حضور دا جانا بھی ہے ایک دن خوشی بھی ہوئے تے اوسے دن غم بھی ہوئے تے تُسی کی کرنا اسلام کی ہندہ ہے اسلام کہندہ ہے تُسی خوشی منانی ہے غم نہیں منانا کیا ہوں اے دا توجہ جمعہ والے دن حضرت آدم دی وفا دا دینے کیڑا دینے بولو بولو کیڑا دینے جمعہ والے دن جمعت المبارک دے دین حضرت آدم علیہ السلام دا وصال ہویا آپ فوت ہوئے نے آپ دنیا تو پردہ فرمایا ہے جمعہ والے دن ان جمعہ والے دن ساڑھے جدہ امجہ ساڑھے باپ ہی نے ساڑھے والد نے پوری انسانیہ دے والد نے حضرت آدم ان حضرت آدم فوت ہوئے نے جمعہ والے دین تے اسلام کیا ہندہ ہے کہ جمعہ تو آڑے واسطے عید دینے کیڑا دینے ہر مسلمان واسطے کیڑا دینے انہا دے چاہید ہے حضرت آدم فوت ہوئے نے غاموں دا نہیں اسلام کہندہ ہے کہ جدو ایک کی دین فوت کی بھی ہے غامے بھی ہیں خوشی بھی ہے اسلام کہندہ ہے جمعہ دا دین حتیٰ کہ پتہ ہے کہ حضرت آدم دے وصال دا وفات دے دینے لیکن مسلمان خوشی کر دینے کیوں عید دینے مسلمانہ واسطے جمعہ کر دینے عید دینے اسی غامت نہیں مناندے جمعہ والے دینے حالانکہ حضرت آدم دا وفات ہے کس نے پوچھو کہ حضرت آدم کدن فوتو اینے جمعہ ال دینو اینے تو انہوں کو جمعہ ال دین حضرت آدم فوتو اینے تو جمعہ نبی پاک نے فرمایا ہر مسلمان دا عیدہ دینے مومن دا خوشی دا دینے کیوں مناندے ہو نمبر ایک نمبر دو اسلام کہندہ ہے شریعت کہندہ یہ حدیث مبارکہ سحاسی تعدی کہ سوگ اسلام دے اندر تین دینے کنے دینے اے صحیح حدیث یہ بخاری مسلم دے اندر بھی ہے سوگ کنے دینے تین دین اگر کوئی فوتو ہو جائے تو تین دین سوگ منانا ہے اس تو زیادہ سوگ نہیں منانا اے جیڑے ساڑے دے مفتی فتوے لاندے نا ربی اللہ والال دینے وے تُسی ویک ہو جی کیسے مسلمان ہو تُسی کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا وصال ہو یا تُسی خجیاں منان دے ہو تُسی لنگر باند دے ہو کیسے مسلمان ہو اے پھر عوام نو گمراہ کر دین اے فو جی انگلہ سنا کے نا جی اے تر توجہ فرمایا جی پہلی دلیل میں جمعہ دین دی دیشہ دی دوسری دلیل تُسی کہن دیو جی بارہ ربی اللہ والنو نبی پاک دا وصال ہے سی کہنے ٹھیک ہے وصال ہے لیکن او ہی نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سوگ کنے دین ہے کو فوتو ہو جائے تو کنے دین سوگ منانا ہے کنے دین گم منانا ہے تین دین جدو امام حسین جناب امام حسین لجبال دا ذکر ہوں دے نا جی اے محرمان دے ریچ اے محلوی کہن دین جی سوگ تین دین آن دین نا دوسرے طبقے نو آن دین تُسی جی انج کر دے تُسی انج سوگ منان دے تُسی غم منان دے حتیٰ کہ سلام آن دا سوگ اوہ مفتی اوہ محلوی سوگ تین دین اور میں کہا مرمان جی تو انوے حدیث یاد آگئی ہے کہ سوگ تین دین ہوں دے تے ربی اللہ والچ کیوں نہیں یاد آئی وہ بولو تے صحیح یار میں بہت وڈی گل پہ کرنا تین دین سوگ تنہ دینہ دو علاوہ سوگ غم اسلام دے اندر کوئی نہیں خواہ اوہ سورت واس تے جیدہ خامد فوت ہو گیا اوہ دی عدد ہے چار مینے دس دینہ دو سوگ بیچے اوہ دو علاوہ تنہ دنہ دو علاوہ سوگ کوئی نہیں میں کہا مفتی جی مولوی جی علامہ جی سانو دس سو اسلام تے اندر تین دن توں یہ حدیث نا ہوئے تے میں جرم دارا تین دن توں زیادہ گام نہیں کرنا اون اسی دس سو بھئی تُسی اون نبی پاک نو کہاں کنے سال ساڑھے چودہ سو سال دو تے عرصہ ہو گیا ہے اسی آج بھی گام منعی ہے نہیں تو انو اے پیڑ نہیں تو انو پیڑ ہو رہے تو انو پیڑ ہے تو انو دکھ ہو رہے میں نے ایک مولوی کہاں لگا جی اے ویکھو جی ربی الاول جیڑا بارہ ربی الاول نو تے نبی پاک دی ولادت ہی نہیں میں کہا کیا ہوں اندھا ہے امام محمد رضا ہاں نے لکھیا کہ آٹھ ربی الاول نو ولادت ہے میں کہا تو آٹھ نو منع لیا کر اوہ توجہ دے کرو یار جیڑے بندے سمجدار نو نوانا واسطے تقریر ہے بچے آن واسطے نہیں جیڑے با شہور بیٹھے ایک جو بندہ کہاں دا ہے جی آٹھ ربی الاول نو آپ دا ولادت دے میں کہا تو آٹھ نو جلوس کر اسی پھیر بھی خوش آن اسی تیرے جلوس چی شامل ہوانگے اسی تیرے نال ناریں مارانگے قیامت آسک دیئے اے نہ جلوس کرنا اے نہ خوشی منانی نہیں کیوں خوشی مناندہ کون ایمان اللہ کون مناندہ ہے ایمان اللہ خوشی ایمان اللہ منائے گا کلمہ گو منائے گا حضور دی ولادت آدھے نے باران ربی الاول تو جیڑی بھی ماننے تو اس دن مانلے تو اس دن جلوس کر تو اس دن خوشی منع پھر ویکھو کہ اندھنے جی گام منانا چاہید ہے کدھی کوئی بندہ ویکھیا جی باران ربی الاول چلو جیڑے اندھنے گام منانا چاہید ہے تو میں آنا ہوں تو سی پھر وہیں دے کپڑے پھا کے باہر آکے روو سانو پتہ لگے وہ تسی ہی گام مناندے پہ تسی ہی سڑکاں دے بے آکے پریشان ہو نہیں صرف ایک کی تکلیف ہے کہ باران ربی الاول جلوس کیوں کر دینے ایک خوشی کیوں مناندے یار جی دے صدقے سب کچھ ملے ہوتے ہیں آون دے ہی خوشیاں ہی نہ منائیے حضور دے رحمت اللہ العالمین کائنات دا وارث آیا کائنات دا مختار نبی آیا نبی یا دا سلطان آیا اس واسطے دو چیزا ذہن میں جڑا تو انہیں آکے نا باران ربی الاول نبی پاک دی وفات دے تسی کیوں خوشی مناندے ایک جمعہ علیہ دین دی حضرت آدم دے وفات دی دوسری سوک انہیں دینے آپی مولوی تسی آن دے سوک تین دینے تو جی ہسی ربی الاول دا خوشی منائیے تو پھر تو نہیں سوک یاد آیا جاند تو انہیں تھے وسال یاد آیا جاند ایک پاس دنڈی مار دے دوسرے پاسے آگے پھر الٹاؤ جاندے او اے اسلام سہی لوگن دسو دین سہی لوگن دسو نہیں خوشی مناؤ حضور آگے کون آگے حضور آگے خوشی مناؤ جنہ دل کردہ جو خوشی کرو اگلا مسئلہ بڑا ضروری اور راہا مسئلہ یڑیاں چیزاں ساڑھے مسئلک نو بدنام کر رہی ہیں ہنے 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 ہائی لاٹ کرنی ہیں ہنے ساڑھے مسئلہ